اسلام علیکم میں حسنہ ریحان خوش آمدیت کہتی ہوں آپ کو اپنی ٹپ شینل ایورگرین آٹسنگ گرافٹس پر بہت ہی چھوٹو چی کیوٹ چی بٹر فلائی میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں اس بٹر فلائی کے آپ کلپس بھی بنا سکتی ہیں اس کی آپ بہت ساری بٹر فلائی بنا کے ہینگنگز بنا سکتی ہیں آپ بچوں کی بلانکٹس بناتی ہیں ان بلانکٹس پر بہت ساری بٹر فلائی کالرفل لگا سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے پیچھے اگر سیفٹی پن لگا دے تو آپ اس کا بروچ بنا سکتی ہیں میگنٹ لگا دے تو آپ فریج کے میگنٹ بنا سکتی ہیں بہت کچھ بنا سکتی ہیں تو چلے چل کے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا تو اس کے لئے جو میں نے اون لیا ہے وہ ایک تو میں نے لیا ہے بہتی فائن اون ہے یہ جس میں نا تھوڑے سے سلور سلور اس طرح کے وائر ہیں یہ اون آپ کس طرح خود بھی اس طرح کا کچھ بنا سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اور اس پہ یہ لیبل لگاوا تھا فائن فلاور کا کیونکہ میں نے بہت ٹائم پہلے لیا تھا اور مجھے بھی یاد دیئیں کہ یہ میں نے کہاں سے لیا تھا تو یہ بس اس طرح کا یہ پیکجنگ تھی اس کی تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ بھئی اس طرح کی پیکجنگ پہ آیا تھا یہ اور اس کے علاوہ میں اس کے جو یلو میں یوز کر رہی ہوں وہ میں نے ناکو کا لیا ہے 3 پلائ فائن یعنی یہ بھی بہت ہی پتلا اون ہے لیکن اس سے بھی زیادہ پتلا یہ والا ہے ٹھیک ہے اور میں جو سائز یوز کر رہی ہوں ہکا وہ ہے 2.5 میلی میٹر کروشے ہو تو سب سے پہلے ہم اس کا سینٹر بنائیں سینٹر بنانے کے لیے یہاں پر میں سب سے پہلے بناؤں گی چینز اور یہاں پر بناؤں گی سات چینز اور اس پار ہم لوگ چینز کا سرکل بنا رہے ہیں اس پار ہم لوگ میجک رنگ کا سرکل نہیں بنائیں گے تو یہاں پر میں بناؤں گی سیون چینز سات چینز بنانے کے بعد ہماری جو پہلی چین ہے اس میں ہم نے ہک کو لے جانا ہے اور یہاں سے ہم نے اون لیا اور ان دونوں لوپس جو آپ کے ایک چین والا اور جو پہلے والا تھا ان دونوں سے ہم نے نکال لینا ہے اور یہ کہیں فس گیا ہے کافی دفعہ نا اس طرح کا کیونکہ پتلا اون ہے نا تو یہ آپ نے ان دونوں لوپس میں سے نکال لینا ہے اس طرح سے اور اب ہم ہمارا پہلے راؤنڈ شروع کریں گے دو راؤنڈ پر یہ بٹر فلا ہے جلدی بن جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے تین چینز ایک دو تین یہ تین چینز آپ کا پہلا دبل کریشیا کاؤنٹ ہوں گی اور اب ہم بنائیں گے ایک دبل کریشیا ایک پھر ہم بنائیں گے دو چینز ایک دو پھر ہم بنائیں گے دو دبل کریشیا کیونکہ ہماری چین اور ایک دبل کریشیا ہمارے دو سٹچز کاؤنٹ ہوئے ہیں تو اب ہم بنائیں گے دو دبل کریشیا ایک اور یہ دو یہ میں رنگ کے سنٹر سے ہی جا رہی ہوں پھر دو چینز پھر رنگ کے سنٹر سے ہی جا کے دو دبل کریشیا ایک اور یہ دو اس کے بعد دو چینز اور پھر ہم بنائیں گے دو دبل کریشیا جب تک ہمارے پاس آٹھ چینز سپیسز نہیں آتی ہم نے یہ بنانا ہے لیکن آپ ساتھ چینز پیس بنائیں گے اور آٹھویں جو ہے وہ اینڈ میں دو چین ہو کر سلپ سٹچ ہوگی تو ساتھ چینز پیس جب تک آپ کی نہیں بنیں گی کنٹیو کیجئے میں آپ کو بتاتی ہوں نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے دو دبل کریشیا دو چینز دو دبل کریشیا دو چینز بناتی جانے ہیں اور آپ کی دو چینز کی سپیسز جب ساتھ ہو جائیں تو پھر ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھ لیجیے میری ساتھ سپیسز ہیں چین کی چین ٹو کی وان ٹو تری فور فائف سکس سیون اور آخری ہماری جو چینز سپیس آئے گی وہ اینڈ میں آئے گی جو کہ ہماری آٹھویں چینز سپیس ہوگی تو وہ ہوگی کہ ہم نے اینڈ میں پھر دو دبل کریشیا بنانے جب ہم نے دو چینز بنانی ہے جب ہم نے دو دبل کریشیا اینڈ کے کمپیٹ کیے ہیں اور سٹارٹنگ کی جو ہماری چین ہے اس میں وان ٹو وان ٹو اور جس کی تھرڈ چین ہے اس میں ہم نے سلپ سٹچ دے دینا ہے تیسری چین میں اور پھر ہم یہاں پہ ایک چین کریں گے اور ہم نے کام کو یہاں پہ کاٹ دینا ہے کیونکہ اب میں یہاں پہ دوسرا اون لگا رہی ہوں اگر آپ چاہیں آپ سیم کلر سے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں آپ کی اپنی پرسل چوئیس ہے کیونکہ یہ بٹر فلائی اس طرح کی ہے نا کہ دو دو کلرز میں اور تین تین کلرز میں اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد والی جو ویڈیو ہے بٹر فلائی کی وہ بہت اچھی ہوگی اس میں میں نے آپ کو بڑی بٹر فلائی بتائی ہے کیونکہ اس کے تھری راؤنڈز ہیں اور وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد ذرا سا اس کا انگلی شردو ورجن دونوں اپلوڈ ہو جائے پھر وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر میں نے سلپ نوٹ لگائی ہے اپنی ہک میں اور کہیں بھی کسی بھی ایک جو یہ ہمارے دو دبل کریشیاں ہیں کسی بھی ایک کے بیچ سے ان دونوں ٹاکو کے بیچ سے ہم جائیں گے اور ہم نے یہاں پہ سلپ سٹچ کر دینا ہے اس طرح سے اب یہاں پہ نہ ہمیں کوئی چین بنانی ہے کچھ ڈائریکٹ جو ہے ہم نے یہ جو ہماری چین سپیس ہے اس میں ہم بنائیں گے چھے ڈبل کریشیاں ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے ڈبل کریشیاں بنانے کے بعد جو نیکسٹ آپ کا یہاں پر یہ سپیس آ رہا ہے دو ڈبل کریشیاں کا اس سپیس میں پھر سے آپ نے ہک کو لے جانا ہے دونوں کے بیچ سے اور آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے سلپ سٹچ اور پھر نیکسٹ آپ کی چین ہے اس میں ہم نے سیم بنانا ہے دو سوری چھے ڈبل کریشیاں ایک دو دو تین چار پانچ اور چھے چھے آپ نے یہاں ڈبل کریشیاں بنا دیا اب نیکسٹ آپ کا واپس سے یہ آیا تو اس کے سینٹر ہے یہاں پر آپ نے کر دیا ہے یہ اپنا سلپ سٹچ اور نیکسٹ آپ کی چین سپیس میں اب ہم نے بنانا ہے چار ڈبل کریشیاں پی کٹ سٹچ اور چار ڈبل کریشیاں تو ہم یہاں پہ پہلے بنائیں گے چار ڈبل کریشیاں ایک دو تین چار اور پھر ہم یہاں بنائیں گے تین چینز ایک دو تین تین چینز بنانے کے بعد جو ہماری یہاں پہ جو سٹارٹنگ کا آپ کو میں یہ جو ہمارا یہاں پر یہ دو لوب نظر آ رہے ہیں اس میں آپ گئے اور آپ نے کر دیا سلپ سٹچ تو ایک چونچ ٹائپ کی بن جاتی ہے وہ ہے پی کٹ سٹچ اور پھر ہم نے سیم ہی جگہ پہ کرنے ہیں چار اور ڈبل کریشیاں ایک دو تین اور چار ٹھیک ہے اور سیم یہی سیم چیز ہم دوسری چینز سپیس میں ریپیٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ دو ڈبل کریشیاں ہیں تو اس کی جو بیچ کی سپیس ہے اس میں میں یہاں پہ سلپ سٹچ کر رہی ہوں اور پھر ہماری چین ٹو سپیس آگئی جس پہ ہمیں سیم ٹو سیم یہی چیز بنانی ہے اور پھر میں آپ کو نیکس بتاتی ہوں کیا کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھئے میری یہ دو پیٹلز کمپیٹ ہو گئے ہیں اب ہمارے پاس چار اور رہتے ہیں تو کس طرح ہم کریں گے کہ یہ جو پہلے ہم نے بنائے تھے دونوں وہ واپس سے ہم نے ریپیٹ کرنا ہے نیکسٹ میں نیکسٹ دو میں اور پھر لاسٹ دو میں ہم نے یہ والا یہاں پر کوپی کرنا ہے تو پہلے ہمارا کیا تھا چھے ڈبل کوریشیا سلپ سٹچ ہم نے بیچ میں دیا چھے ڈبل کوریشیا پھر سلپ سٹچ دیا پھر ہم نے چار ڈبل کوریشیا پیک آٹ سٹچ چار ڈبل کوریشیا سلپ سٹچ چار ڈبل کوریشیا پیک آٹ سٹچ چار ڈبل کوریشیا اب پھر جو ہماری دو چین سپیس ہیں ان کو ہم نے سیم یہی ریپیٹ کرنا ہے جو ہم نے پہلے ریپیٹ کیا تھا وہ سیم یہاں پہ ریپیٹ کرنا ہے اور آخری دو ہمارے جو چینٹ سپیس ہیں اس میں ہم نے یہ چیز کو واپس ریپیٹ کرنا ہے تو میں یہ کمپیٹ کر کے پھر آپ کو بتاتا ہی نیکسٹ آپ نے کیا کرنا میں نے یہی پر واپس سے جیسے یہ دو بنایے تھے پھر میں نے دوسرے یہ والے بنایا پھر یہاں پہ میں نے یہ سیم کوپی کیا ہے اب یہ والے جو دو ہیں وہ last میں ہم سیم بنایں گے تو ہم نے یہاں پہ جو ہمارے سلپ سٹچ دیا اس کے بعد سے ہمارے چار ڈبل کریشیا پیکاوٹ سٹچ چار ڈبل کریشیا آخری ہمارے دو ٹاکوں میں چین سپیس میں ہم نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیجئے میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے فلاور ٹائپ کا بھی لگ رہا ہے لیکن ابھی میں آپ کو بتا دوں گی کس طرح یہ بٹر فلائی بنے گی تو یہاں پر میں نے پھر سے اینڈ پہ اسی طرح کی چیز کو کوپی کیا اور اب ہم نے اس کو جو ہمارا پہلا یہاں پہ سلپ سٹچ ہے اس کے بیک سائٹ پہ یہ ٹاکا ہے ہمارا پہلا اس میں ہم نے لیا اس کو اور ہم نے کر دیا سلپ سٹچ ایک چین بنائیں گے اور کام کو کار دیں گے اچھا باقی ٹیلز میں نے آلڑی کار دی ہیں کیونکہ میں آلڑی ٹیل کے اوپر ہی کام کر رہی تھی تو ساری میں نے اس ٹیلز کار دی ہیں کے بیچ سے ہٹ جائیں اب یہاں پر ہم نے دیکھیں اس کو فولڈ کرنا ہے اب آپ کے پاس دو ڈیفرنٹ اوپشنز ہیں یہاں پر یا تو آپ یہ پوئنٹڈ ایجز کو اوپر رکھ سکتے ہیں اور یا تو آپ اس کو اس طرح فولڈ کرتے ہیں تو آپ کے پوئنٹڈ ایجز نیچے آ جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس دو ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں کہ پوئنٹڈ ایجز کو آپ اوپر رکھنا چاہتے ہیں یا نیچے کی طرف رکھیں مجھے پرسنلی یہ اوپر کی طرف اچھے لگتے ہیں تو میں جو ہوں ان کو اوپر کی طرف رکھ رہی ہوں اس طرح سے اور سب سے پہلے میں اس تیل کو یہاں سے سی دیتی ہوں اور پھر میں آپ کو نیکس اس کا سینٹر بتا اچھا بھائی یہ اس طرح سے میں نے کر دیا اگر آپ کو پوائنٹڈ ایجز نہیں پسند ہے تو آپ ہر چینج سپیس میں چھے چھے ڈبل کوریشیا بنا کے ریپیٹ کریں تو آپ کی ایک نورمل بٹر فلائی بن جائے گی لیکن پوائنٹڈ ایجز نہیں ہوں گے اگر آپ کو پوائنٹڈ ایجز پسند ہے تو آپ سیم یہی والا ریپیٹ کریں گے نہیں پسند ہے تو ہر ایک ایک چینج سپیس میں صرف آپ نے چھے چھے ڈبل کوریشیا بناتے جانا ہے یہاں پہ میں نے اٹیج کر دیا پھر سے اپنا اون اور اب جو ہے یہ جو اس کا بٹر فلائی کا نیچے والا پارٹ ہے اس میں میں یہاں سے لے کے جاؤں گی اور یہاں پر میں یہ اون لگاؤں گی اٹیج کر دوں گی یہاں سے میں بارہ چینج بنا رہی ہوں ایک دو سات آٹ نو دس گیارہ بارہ بارہ چینج بنانے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں یہ آپ کا سینڈوچ بن رہا ہے یہ یہاں سے ہوتے ہوئے آپ نے واپس جہاں سے کام شروع کیا ہے وہاں تک آنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے چینج بنائی اس کو لپیٹا اوپر پھر لپیٹتے ہوئے واپس وہیں تک آگے جہاں سے ہم نے کام شروع کیا تھا اور یہاں پر جہاں سے ہماری جو پہلی چین ہے اسی میں ہم نے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو ٹائٹ کر چکے ہیں سٹچ کو ہک کو نکالا اون لیا اور ان دونوں سے نکال دیا ایک چین بنائی اس کو تھوڑا ٹائٹ کریں گے ہم چین کو کٹ کے اور اب جو ہے ان دونوں کو ہم نے یہاں سے سمپلی چھپا دینا ہے اون کو تو آپ نے بس اپنی کریشے کی نیڈل لی اور اندر کی طرف آپ نے اس اون کو لے جانا ہے اس طرح سے اور سیکنڈ والے کو بھی یہی کرنا ہے آپ نے بہت ہی سمپل بٹرفلائے ہیں اگر کچھ اور بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا سبر رکھیں کیونکہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں میرا کام زیادہ ہوتا ہے صرف ویڈیوز بنانا ہی کام نہیں ہے اور پھر یہ اس کو ایجس کر دیں دیکھیں یہ آپ کی بٹرفلائے کا سینٹر ہو گیا اور اس کا جو یہ جو ٹاپ پارٹ ہے یہ بھی بہت ہی ایزی ہے سمپلی آپ نے جو اپنا جو یلو والا یارن ہے وہ آپ نے تھوڑا سا لیا یا جو بھی کنٹراس کا آپ یوز کر رہے ہیں اس کے ایک پوائنٹ پہ آپ نے یہاں پر ایک نوٹ بنا دی ٹوٹلی آپشنل ہے آپ یہاں پہ چاہیں پرل بھی لگا سکتی ہیں کچھ بھی کریٹیوٹی آپ کر سکتی ہیں اور یہاں سے آپ نے اس کو نکالا اور پھر اس کو اس کے ٹاپ تک لے کی آئیں جو اس کا ٹاپ پوائنٹ ہے اور جتنا بھی آپ کو یہ بڑا رکھنا ہے اتنا سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں نوٹ لگا دی ٹائٹ تاکہ اپنی جگہ سے کھسکے گا نہیں اور اب آپ چاہیں تو اس کو آپ ویسے چھوڑ دیں اس کو چھوٹا کر دیں جو بھی ہے دوسری طرف بھی ہم اس کو نوٹ لگائیں گے جو ہمارا سیرا ہے اور ایکسیسیف اون جو ہے اس کو میں کاٹ دوں گی مجھے تو یہ بھی خیر بہت بڑا لگ رہا ہے میں تو سوچ رہی اس کو بھی کاٹ دوں مثلا ایسی ٹھیک لگ رہا ہے یہ تو بہت زیادہ بڑا اون لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں سمپل ہے اس کو آپ بہت ساری چیزوں میں یوز کر سکتی ہیں اینڈ پہ آپ اس کے پرل لگا دیں آپ اگر جوڑری بغیرہ بناتی ہیں تو آپ وائر لگا دیں بہت کچھ کریٹیوٹی آپ اس کے ساتھ کر سکتی ہیں تو اب تک کے لئے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ